مسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیپ چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں کوک کنڈیٹ ویت نمرا آج میں آپ کے ساتھ لیکھ کہہی ہوں بہت ایزا بردس پوٹیٹو اینڈ چیز سنیکس کی ریسپی جو کہ بلکل دس منٹ میں تیار ہونے والی ریسپی ہے اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت ایزی ہے بنانا بلکل خستہ اور کرسپی اور کرنچی بنے گی جیسے کی ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ نے آواز سنی بلکل ایسے ہی بنے گی آپ نے ریسپی کو کمپلیٹ دیکھنا ہے ریسپی کو سکپ نہیں کرنا تو چلیں جی ریسپی کرتے ہیں سٹارٹ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے تو یہاں پر میرے پاس ایک کلو آلو ہے اور ان کو میں نے اچھے سے بوائل کر لیا ہوئے اور اب ہم میشر کی مدد سے اس کو میش کر دیں گے بلکل سوفٹ میش کرنے کوئی بھی کسی بھی قسم کی بلمس نہیں رہنا چاہیے یہاں پر میرے پاس ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے اس کو میں نے بری چوب کر لیا ہوئے اور ایک چمچ جو ہے وہ ہری میچکہ ہے اس کو بھی میں نے چوب کر لیا ہے اور ہرا دھنیا ہے کچھ فریش اور یہ اگر آپ کے پاس اولیبل ہو تو ڈال دے نہیں ہے تو مد ڈالیں اور یہاں پر کچھ انگریڈئنٹس میں نے ایڈ کیے ہیں اس میں ہافز چمچ جیرہ ہے ہاف چمچ جس میں ریڈ چلی پاودر ہے اور ہاف چمچ دڑا مرچ کا ہے اور دو چمچ پھڑ کے میں نے اس میں کوٹا ہوا دھنیا ایڈ کیا ہے اور یہاں پر ہے سفیز مرچ یا کالی مرچ آپ دونوں ایڈ کر سکتے ہیں ہاف چمچ اور ہاف چمچ میں میں نے اس میں نمک کا ایڈ کیا ہے نمک کم ایڈ کیا تھا کیونکہ ہم نے چکن پاوڈر ایڈ کرنا ہے تو چکن پاوڈر میں بھی نمک ہوتا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو چمچ بھر کے کون فلور کے کون فلور ایڈ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اس میں جو ہے وہ بائنڈنگ کا کام کرتا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دو چمچ بریڈ کرمز کے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ بھی اس میں بائنڈنگ کا کام کرے گا اور یہاں پر میرے پاس ہے گرین آنین یا ان کے جو ہرا پیاز ہوتا ہے اس کے جو آگے ہری والی چیز ہوتی ہے وہ میں نے ایک چمچ پھر کے ایڈ کی ہے اور اس کے بعد ہم ایک چمچ اس میں ایڈ کر دیں گے چاٹ مسالہ پاورڈر اور یہاں پر میرے پاس ہے موزریلا چیز اور یہ میرے پاس کرش کی ہوئی ہے تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون ہیں اگر آپ کے پاس کرش کی ہوئی نہیں ہو تو آپ اس میں کیوبز بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس کرش کی رہی تھی تو میں نے وہ ایڈ کر دیا تو اب ہم ان سارے انگریڈینٹ کو اچھے سے مکس کر دیں گے جو آلو جو ہیں وہ آپ نے اچھے سے سوفٹ بوائل کرنے ہارڈ نہیں رکھنے ورنہ جو سنیکس ہیں وہ تھوڑے سے سخت بنیں گے اس لئے ہمیں اندر سے سوفٹ چاہیے تو ہمیں اس کو سوفٹ بوائل کرنے یہاں پر ہم اس میں لیمن جوس ایڈ کر دیں گے دو چمچ اور اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو مکسٹر ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر ہم تھوڑے سے اماؤنٹ لے لیں گے جتنی ہمیں شیپ بنانی ہے یہاں پر میں تھوڑے سے لانگ شیپ میں بنا رہی ہوں اگر آپ کو راؤنڈ بنانا ہے تو آپ راؤنڈ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو ڈونٹ کی شیپ میں بنانا ہے تو آپ ڈونٹ کی شیپ میں بنا سکتے ہیں شیپ اپنی مرضی کی دے سکتے ہیں مجھو یہ ایزی لگتی ہے کیونکہ بلکل دس منٹ میں بننے والی شیپ ہے اگر آپ کو کوئی اور فینسی شیپ چاہیے تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ افطار ریسپی ہے ہمیں جلدی جلدی بنانا ہے اس کو تو اس وجہ سے میں ایزی سی شیپ دے رہی ہوں تو یہاں پر دونوں سائٹ سے پریس کر دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے شیپ دے دیں گے تاکہ ایکول جو ہے وہ شیپ آئے اور یہ ہمارے جو سنیک ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے اس کی کرنی ہے کوٹنگ کوٹنگ کرنے کے لیے یہاں پر سب سے پہلے میرے پاس دو انڈے ہیں ان کو ہم اچھے سے بیٹ کر لیں گے اور یہ سٹیمپل میدہ ہے اور یہاں پر میرے پاس ہے بریڈ کرمز یہ تقریباً چار چمچ بریڈ کرمز ہے میرے پاس اس میں میں ایڈ کروں گی دو چمچ بھر کے رائس فلور کے یعنی کے چاولوں کا آٹا چاولوں کا آٹا جو ہے وہی اس کو کرسپی نیس اور کرنچی نیس دے گا اوپر سے یہ ایڈ کرنا بہت ضروری ہے تھوڑی سی اس میں ہم سفید مچے ایڈ کر دیں گے اور تھوڑی سی پیپری کا پاورڈر ایڈ کر دیں گے یہ کڑوی نہیں ہوتی صرف کلر کے لیے ہوتی ہے اور تھوڑا سا اوریگینو ایڈ کر دیں گے اور ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے تو یہ ہمارا پریڈ کرمز کا مکسٹر جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا تو اب ہم چلتے ہیں اس کو کوٹ کرنے کی طرف سب سے پہلے ہم اس کو میدے میں کوٹ کریں گے یہاں پر میں ہاتھ کا یوز نہیں کر رہی بلکل میں نے اس کو باؤل میں ڈال کے اچھے سے باؤل کو ہلا دیا ہے تو میدہ آٹومیٹیکل اس کے اوپر جو ہے وہ کوٹ ہو جائے گا جب یہ اچھے سے کوٹ ہو جائے تو آپ نے ہاتھوں کی میدے سے اس کو نکال لینا ہے اور جو ایکسٹر میدہ ہوگا وہ آپ نے اس طرح سے جھاڑ دینا ہے تاکہ باقی چیزیں جو ہے وہ اچھے سے اس کے اوپر کوٹ ہو سکیں تو جو ایکسٹر میدہ ہے اس کو جھاڑ دیں گے اس طرح سے اور اب ہم کریں گے اس کو ایک واش میں ڈپ اور اس کو اچھے سے انڈا جو ہے وہ اس طرح سے کوٹ کر دیں گے اور آپ نے ایک بات کر خیال رکھنا ہے کہ جس ہاتھ میں ہیں آپ نے انڈا یعنی کے ڈپ کیا ہے جو ہاتھ گیلا کیا اپنے وہ ہاتھ اپنے دوسری بیٹر میں نہیں ڈالنا ورنہ اس طرح سے کافی سارا بیٹر جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے تو اب ہم اس کو بریڈ کرمز لگا دیں گے دوسرے ہاتھ کی مدد سے بریڈ کرمز لگائیں گے یا پھر آپ چمچ اور فوق کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے اچھے سے لگا دیں گے چاروں طرف سے کوئی بھی جگہ خالی نہیں جائنی چاہئے اچھے سے ہم نے اس کو کوٹ کر دینا ہے اور باقی سارے بھی میں اسی طریقے سے ریڈی کر لوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جی تو میں نے سارے تیار کر کے رکھنے ہیں سب کو چیز سے کوٹ کر لیا اب ہم چلتے ہیں ان کو فرائی کرنے کی طرف فرائی کرنے کے لیے میں نے یہاں پر فرائی پین لیا اور اس میں آئل جو ہے وہ میں نے ہیٹ اپ کر لیا ہوا ہے اور نیچے فلیم جو ہے وہ میڈیم ہے اب ہم اس کے اندر ڈال لیں گے جتنا آپ کا برتن ہو اس حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں اس کو ہم شیلو فرائی کریں گے ڈی فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور گولڈن براؤن ہونے تک ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے جیسے نارمل سب چیزوں کو فرائی کیا جاتا ہے بس فلیم آپ نے میڈیم رکھنی ہے ہائی نہیں کرنی منہ کلر جو ہے وہ ڈارک ہو جاتا ہے تو یہاں پر اچھے سے جب یہ گولڈن براؤن سے ہو جائیں تب ہم اس کو نکال لیں گے باقی سارے بھی میں اسی طرح سے فرائی کر لوں فرائی کر کے پھر میں آپ کو ان کی فائنل لکھ دکھاتیوں تو یہاں پر ہمارے جو نگٹس ہیں وہ بلکل زبادہ سے ریڈی ہو چکے ہیں ان کی کرسپی نیس اور ان کی کرنچی نیس آپ چیک کر سکتے ہیں ان کی کتنے زبادہ سے آواز ہے آپ کی بھی اسی طرح سے بنیں گے اگر آپ سیم تو سیم میری ریسپی کو فالو کریں گے اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کو بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکیں اور آپ لوگ اس کو افطار میں ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کے بنتے ہیں اور پھر آپ مجھے اس کے ساتھ فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی تینکیو اللہ حافظ